پسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیں تو یہاں جہاں آشیانے کی بات ہو رہی ہے اس آشیانے میں بہت سارے طلبہ ایسے ہیں کہ جو علم کی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ایسے میں ہمارے فردن ارجمن بھی جب وہاں گئے اور اپنے سارے بچوں کو لے کر چلے گئے اب بچے انگلیش میڈیم تھے انگلیش پڑھا کرتے تھے اردو بھی ٹوٹی پوٹی آتی تھی کوئی زیادہ نہیں آتی تھی اور فارسی تو پھر دور کی بات ہے کہ وہ تو جانتے ہی نہیں تھے اب جب یہ وہاں چلے تو گئے اب اس کو خود کو بھی بہت زیادہ مسائل تھے آپ کے ساتھ ماشاء اللہ مولانا فیض الہسن پروگرام بھی کرتے ہیں بلکہ میں خود اس سے بہت کچھ حاصل کرتی ہوں بلکہ جب وہ جا رہا تھا اور اس کا ارادہ ویسے ایز ایز مجالی سے پڑھنے کا تو نہیں تھا تو میں نے کہا کہ کیا تم ایز ایز پروفیشن کے مجالی سے کو یا تم دین حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس نے مجھے ایک بات کہی کہ ماما جو دین خدا نے میرے لیے پسند کیا ہے اندینہ اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے اس اسلام کے بارے میں میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا نے میرے لیے جو اپنے لیے ہمارے لیے اس کے نزدیک پسندیدہ دین ہے مجھے اس دین کی خبر ہی نہیں بس اتنے ہی ہیں کہ اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ ماسوم چودہ پنجگانہ نماز یہ اصول دین حروع دین اور بس اس کے بعد جو تھوڑی ابتدائی تعلیمات ہوتی ہیں ماما کیا بس صرف یہی دین ہے اور جب ہم سے خدا کہتا ہے بار بار کہ تقوی اختیار کرو ماما تقوی کیا ہے تقوی تقوی ڈرنا خوف یعنی کہ تقوی تو کوئی ایسی چیز ہوگی وہ خوف نہیں ہے وہ کچھ اور چیز ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں اپنے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ خدا مجھے کیسا جیکھنا چاہتا ہے اور اسی لیے میں اس سفر کے اوپر آزم سفر ہوں وہاں پہنچا تو بہت زیادہ مشکلات ہوئیں زبان کے بیریئر تھے اور پھر ہر جگہ آپ کو اچھے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا اب یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ مکہ مدینہ جائیں گے تو آپ کو ساری حاجی ملیں گے اور آپ کو ساری پریزگار ملیں گے آپ دیکھئے حج اللہ کے نواسیں اب عبداللہ حسین جب مکہ معظمہ آئے ہیں تو وہاں پر تباک کرنے والے اپنے اپنے لباسوں میں خنجر اور تلواروں کو چھپائے ہوئے تھے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مکہ اور مدینہ میں بھی پہنچ جائیں تو سب آپ کو نیک اور صالح لوگ ملیں گے بلکہ بہت ساری جگہوں پہ تو بڑے بڑے ریش والے آپ کو شیطان ملیں گے یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ہم جو نظر آ رہا ہے ایسے یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جب وہاں گیا تو سارے بچے وہاں کے سکول جا رہے ہیں اس کے بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کے ساتھ گئی تھی اور مجھے بھی بڑی کہ یہ کہاں سے اٹھ کر کہاں آ گیا وہاں بچے اس کے اتنے اچھے ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے اور ادھر اس کے بچے تو سکول جانا تو در کنار زبان کیونکہ جس سکول میں ایڈمیشن کے لیے جائیں تو وہاں یہ کہیں کہ ان کو تو پہلے زبان سکھائیں یہ یہاں نہیں چل سکیں گے اور بچے ماشاءاللہ مطلب اتنے تھے کہ کوئی year second میں تھا کوئی year third میں تھا کوئی prep میں تھا یعنی سارے بچے سکول گوئنگ تھے اب اتنی مشکلات کے زبان آئے نہ اب اس کا چہرے سے مجھے اس کے ایک تکلیف نظر آتی تھی کہ وہ ایک بڑی عذیت اور تکلیف میں گزر رہا ہے کہ اپنے خانوادے کو لے کر آ گیا اور اب کوئی راہ نہیں سوج رہی اچھا پھر انہی دنوں یہ عملے امہ جب پندرہ رجب پندرہ رجب تو میں بی بی کے روزے پر چلی گئی تو میں نے پہلی مرتبہ وہاں پر وہ اجتماعی عمل کیا اس سے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ عملے امہ دعود عام طور کے پر تنہائی میں کیا جاتا ہے کیونکہ آپ جب آپ مفاتل جنہ میں دیکھیں یا توفت علام میں دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھیں اکیلے بیٹھ کر پورے قرآن کی وہ صورتیں ہیں تین دن پہلے روزے رکھے جاتے ہیں اور پھر عمل کو سر انجام دیا جاتا ہے تو اسے پہلے بھی کرتی تھی لیکن اوزن مجھے ہوا کہ میں بی بی کے روزے پر جا کر عملے امہ دعود کروں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر عملے امہ دعود اشتماع میں ہوتا ہے یقین جانئے فرہ اتنی روحانیت تھی اتنی نورانیت تھی کہ میں نے زندگی میں پہلی بار وہ نور کی بارش وہ کیفیت وہ معرفت وہ نورانیت زندگی میں پہلی بار محسوس کی ایک بڑا اشتماع تھا خواتین ایک طرف تھی مرد ایک طرف تھے اونچی آواز میں کلام الائی کی تلاوت ہو رہی تھی پھر دعائیں ہوئیں اچھا اتنے بڑے اشتماع میں ہر بندہ ایسے محسوس کر رہا تھا کہ وہ ہے اور اس کا خدا ہے یعنی کہ بلکل آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا ہے وہاں پر خدمتگار جو تھے کوئی پانی لاکر رکھ رہا ہے دے رہا ہے اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے اس نے پانی پیا اور پھر اپنے ذکر میں ویسے ہی مشہول ہو گیا یعنی کہ ایسے تھا اتنے بڑے اشتماع میں ایسے محسوس ہونا کہ جیسے خانے خدا کے گرد میں آپ تواف کر رہے ہو کیونکہ وہاں بھی اتنا بڑا اشتماع ہوتا ہے اور امن امی داود میں بلند آواز میں کلام الہی کی تلاوت ہو رہی تھی اور ہر بندہ اپنے جگہ پر اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہا تھا میں نے بھی وہ اس عمل کو کیا وہ بھی یعنی اب جب ہم گھر آئے تو اگلے دنی ایسا ہوا کہ اس کے کسی دوست اسے کہا کہ المصطفی یونیورسٹی میں جا کر تم پتہ کرو تمہارے لئے کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا بی بی کی بارگاہ میں کیونکہ عمل امی داود بھی میں بی بی کے روزے پر کر رہی تھی اور اس نے بھی امی داود کیا میری بہو نے بھی امی داود کیا اور ماشاءاللہ جب بی بی سے توصل کر کے خدا کریم کی بارگاہ میں ان وسیلوں کے بعد جب پلٹ کر آ رہے تھے فرہ میں بتا نہیں سکتی کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زبان کاسر ہوتی ہے بیان سے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا خاص صرف صرف کیونکہ میں اپنا بتا سکتی ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا وزن ہی نہیں ہے اور جب بی بی کے روزے مبارک کے اوپر میں چل رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے روئی کے بادلوں کے اوپر میں چل رہی ہوں زمین کی سختی محسوس نہیں ہو رہی تھی کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی آپ سے اگر ہوا تو مجھے ضرور یاد دلائیے گا بلکہ میں ابھی آپ کے گوشت گزار کر دیتی ہوں کہ جیسے ہم صفحہ مروہ کے درمیان میں جب ہم صحی کرتے ہیں تو صفحہ مروہ میں ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں زمین کو سختی محسوس ہوتی ہے وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر بی بی حاجرہ اس وقت دوڑ رہی تھی وہ جگہ مردوں کے لیے کہ تم نے دوڑنا ہے کیونکہ وہاں پہ حاجرہ دوڑ رہی تھی وہ وہ جگہ تھی کہ جہاں انہیں اپنا فرزن اسماعیل نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ ان کی وہ بیتابی تھی وہ بیتابی اس جگہ کے پر کوئی بھی اگر چلنے والا جب چلتا ہے گو کہ دوڑتا ہے یا عورتوں کے لیے کہ وہ ویسے چلیں تو ادھر کچھ زمین پر سختی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ چلتے ہیں کیونکہ جب جب آگے آگے جاتی رہی تو حاجرہ کو بی بی حاجرہ کو اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا تو وہ نظر کا جو رابطہ تھا ایک سکون قلب تھا کہ مجھے اپنا یوسف اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے تو وہ جو احساس تھا اس احساس میں ماں کی دل کی بے قراری تھی کہ آج اس بے قراری کو خدا نے ہر حاجی کو ہر عمرہ عدہ کرنے والے کے لیے اسے واجب قرار دے دیا کہ اس جگہ میری کنیز دوڑ رہی تھی بے قرار تھی اب تم بھی دوڑو تو جو دوڑ رہا ہے اس کا سانس بھی پھولے گا اسے بھی محسوس ہوگا جو چڑ رہا ہے اسے بھی محسوس ہوگا تو تمام لوگ جو اب تک حاجر عمرہ عدہ کر چکے ہیں انہوں نے ضرور صحیح کی ہوگی اور انہوں نے اس جگہ کی زمین کی سختی کو محسوس بھی کیا ہوگا اب میں چونکہ جب بی بی کے روزہ مبارکہ پر تھی اور جب وہاں سے وہ انسان نے گریہ سب ہی کر رہے تھے تو میں نے بھی گریہ کیا تو وصل بھی کیا اور ہم تو ویسی پریشان تھے کہ مالک یہ مولا کے مولا نے کہا یہ ہمارا آشیانہ ہے ہم آپ کے آشیانے میں آئے ہیں ہمیں تو شامیانہ بھی نہیں مل رہا وہ والا شامیانہ کہ جس میں ہمارے بچوں کے علم کے لیے تدریس کے لیے کچھ آسانیے پیدا ہو جائیں یقین جانے اب جب میں واپس جا رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بادلوں کے دوش کے اوپر ہوں پھر وہی بات بھی یاد آگئی کہ جہاں علی بن یکتین کے لیے مولا نے بادلوں کا امام موسیٰ قادم نے انہی کے تو والد ہیں کہ بادل پر بادل آتے رہے اور اس چانے والے کے لیے خاص بادل کے اوپر سوار کر کے اسے پھر اس پر اس کے سفر کا انتظام کیا یعنی یہ میری فیلنگز ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ فیلنگز ہوتی ہوں گی مجھے یقین ہے کیونکہ کریمہ اہلِ بیت ہیں کریمہ اہلِ بیت یعنی کہ زندگی مختصر ہے اور آج بھی اس آشیانے میں موجود ہیں اور وہاں سے ان کا سخا ان کی سخاوت ان کی کرامت لوگوں کو مل رہی ہے واپس آئے بہت ہلکا پن تھا اگلے دنی اس کے دوست نے اس کو کہا کہ تم جا کے وہ المصطفیہ یونیورسٹری میں ملو جب وہ وہاں پر گیا اور وہاں انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ فارنرز ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں ان کے لیے ایک خاص سکول ہے وہ دارالتوحید کر کے میرے خیال اس کا نام ہے تو وہ سکول میں جا کے پتا کرو وہ گیا اور فوراں ہی ما شاء اللہ اس کے بچوں کا ایڈمیشن ہو گیا اور پھر ویدی نے ویک کے اندر اس کے بچے وہاں پر سکول میں گئے اور پھر ما شاء اللہ ان بچوں کو بڑی اچھی فارسی بھی آئی اور وہیں پر انہوں نے بہت اچھی رہا اس کے بچوں کو بہترین کلام الہی کی تلاوت بہترین فارسی اور ساتھ ساتھ جو اس کا یوکے کا کورس تھا وہ بھی انہیں ما شاء اللہ وہ کسی لحاظ سے پیچھے نہیں رہے بلکہ دین ایمان اور عمل کی صورت میں خدا کریم نے اسے اس قربانی کی صورت میں عطا کیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیونکہ اس نے سفر کیا تھا کریم اہل بیت کے شہر کی طرف علم کو حاصل کرنے کے لیے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور آج جب میں اس کے پروگرام آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں تو یقین جانئے کہ میں خود حاصل کرتی ہوں کیونکہ یہ علم کا سفر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس علم کے سفر میں جو قربانی دیتا ہے خدا کریم اس قربانی کے بدلے میں اسے عطا کرتا ہے تو یہاں بی بی کے ساتھ توسل کر کے اور یہاں پر میں مولانا نصرد بخاری میں انہیں بہت پرانے زمانے پرانا زمانہ کیا مطلب وہ اسی زمانے کے یعنی اس وقت جب ان کے طالب علمی کا وقت تھا آپ کے ساتھ ماشاءاللہ آتے ہیں میں ان کی گفتگو سے بھی بہت کچھ حاصل کرتی ہوں ماشاءاللہ حالانکہ یہ ہماری یوت ہے ینگ جنریشن ہے کہ جو آج ہماری یوت کو بلکہ یوت کیا ہم جیسے لوگ بھی ان سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں تو انہی کی بات کہتے تھے کہ باجی جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو میں بی بی کے دروازے پر چلا جاتا ہوں اور جب میں وہاں سے پلٹ کر آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بی بی مجھے کہتی ہے کہ نصرت اب پریشان نہ ہونا تمہارے لیے ہم نے آسانی کر دی